اگر کوئی شخص اپنا کہت کسی آدمیوں کا کراہ پر دیتا ہے مثلاً ایک بیگا دیتا ہے اور اس آدمی سے سالانہ پانچ ہزار روپے لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے بالکل نہیں جائز ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی زمین اتنا دیتے ہیں اتنی اکڑ سالانہ پانچ ہزار آپ سے لیں گے یہ پورے طور پر غلط ہے کیوں 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 ہو سکتا قہد پڑ جائے پانچ ہزار کہاں سے لائے گا پانی نہیں ملا سینچہ رہ گیا فصل ہو رہی تھی خجور کا درخت ہے عام کا درخت ہے اور کچھ ہے اچانک کوئی آپت آئی سب ختم ہو گئے تو کہاں سے دیکھا ہو اسی وجہ سے پیر رسول نے یہاں تک منا کیا یہ جو ہے کچھ لوگ پرانے زمانے میں جو خجور ہیں پانی جہاں بہتا ہے پانی بھانے کے راستہ ہوتا ہے خجوروں کے درمیان تو اس کے کنارے والا درخت اپنے لئے خاص کر لیتا ہے تم کرو یہ درخت ہمارے لئے یا اس کا پھل ہم لیں گے یہ بھی منع کیا ہے پیر رسول نے کیونکہ اس میں زیادہ پھل آئے گا پانی کی طریقہ اس کو زیادہ ملے گی تو کس طرح ہونا چاہیے کہ تم محنت کرو چوتھائی ہم لیں گے تین حصہ تم لوگے یا یادہ ہم لیں گے اس معنی میں دو خجور پیدا ہوا دو دانہ کے اون کا پیدا ہوا ایک آپ لیجئے یہی جاہز ہے اس کے علاوہ جاہز نہیں ہے ہاں تو وہ الگ ہے اس کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے کرونا آ گیا اور کچھ ہوا تو پیارے رسول نے فرما بیمایات خدمال آسی جس طرح حجور کے بارے میں دیا ہے کہ اس طرح آپ نے تیع کر لیا کہ ہم اتنا دیں گے آپ کو کہ رسول نے اس زمانے میں وہاں تہائی چوتھائی جو کچھ مجھے اتفاق کیا تھا تو اگر وہ ہو گیا کوئی آفت آ گیا ایسی ضائع ہو گیا تو پھر ایسی حالت میں وہ اس کو معاف کرنا ہو گیا یا صلح کرنا ہو گا کسی چیز سے